احمد کو آیت اللہ خوئی علی اللہ و مقامہو کی تازیت پیش کرنا چاہا رہا ہوں بھئی مجھے نہیں معلوم کہ مرجعیت کا یہ خلا کب پر ہوگا اور کیسے پر ہوگا مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو علمی خلا ہوا ہے وہ صدیوں تک پر نہیں ہوگا اتنا بڑا انسان تھا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس کے علمی خلا کو پر کرنے والے کتنی صدی بات ہم میں پیدا ہوں گے اس لیے کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نجف اشرف میں تعلیم علم تھا تو اس زمانے میں دیکھئے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کم و بیش تیس برس پر محیط ہے یعنی تیس سال کی مرجعیت ملاق نہیں ہے سات سال سولہ سال اس سے زیادہ کی مرجعیتیں تاریخ تشیعوں میں نہیں ہیں یہ سب سے بڑی مرجعیتیں تقریبا تیس برس اگرچہ وہ مرجع تھے لیکن آیت اللہ حکیم کے انتقال کے بعد بین الاقوامی مرجع قرار پائے تو میں اس زمانے کے بعد کر رہا ہوں جب آپ کی مرجعیت بین الاقوامی نہیں تھی لیکن مرجعیت تھی اس زمانے میں آیت اللہ العزمہ سید محتلح حکیم زندہ تھے آیت اللہ العزمہ سید محمود شہرودی زندہ تھے آیت اللہ العزمہ سید عبدالکریم استہباناتی زندہ تھے آیت اللہ العزمہ شیخ عبدالکریم زنجانی زندہ تھے آیت اللہ العزمہ سید عبدالحادی شیرازی زندہ تھے اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو صفحے اول کے لوگ تھے اور ان کے جو درس ہوا کرتے تھے نجف میں وہ بڑی شان و شوقت کے درس سیکڑ و افراد شریک ہوتے تھے بڑے بڑے مشتہدین بڑے بڑے علماء ان درسوں میں شکت کیا کرتے تھے لیکن ان علماء کے وجود میں اور ان علماء کی حیات میں آیت اللہ خوی اتنی بڑی شخصیت بن چکے تھے کہ نجف میں ان کا نام تھا ان کا لقب تھا زعیم الحوضت العلمیہ یعنی علمی دانشگاہ کا سب سے بڑا مدرس علمی درسگاہ کا اور علمی دانشگاہ کا سب سے بڑا مدرس یعنی اگر آیت اللہ خوی چھٹی کر دے تو پورے حوض علمیہ میں چھٹی ہو جاتی تھی اگر آیت اللہ خوی یہ اعلان کرے کہ کن سے درس شروع ہو جائیں گے تو پورے حوض علمیہ میں درسوں کا آغاز ہو جائے کرتا تھا اتنی بڑی شخصیت تھی اور یوں تو بڑے بڑے مدرسین گزرے بڑے بڑے فقہ گزرے بڑے بڑے علماء گزرے بڑے بڑے مراجی گزرے لیکن اپنی آنکھوں دیکھی بات ارد کر رہا ہوں میرے زمانے میں آیت اللہ خوی سے بڑا حلقے درس کسی کا نہیں تھا ایک ہزار طالبین ان کے فقہ و اصول کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان ایک ہزار طلبہ میں سے پانچ سو طالبین میں سے تھے جو درجہ اجتہات پر فائز تھے اور ان پانچ سو طالبوں طالب علموں میں سے دو سو وہ تھے جو صاحب رسالہ عملیہ تھے اور ان دو سو مشتہدین میں سے ایک درجل وہ ہیں جن کی تقلیل آج ہو رہی ہے کچھ بات واضح ہوئی کہ کتنی بڑی شخصیت تھی جسے ہم آج مس کر رہے ہیں اور جس کا خلاج ہم محسوس کر رہے ہیں جیسا کہ میرے برادر عزیز اور برادر محترم پولانا جعبے جعفری نے آپ حضرت کی خدمت میں اشار فرمایا ان کی علمی خدمات کو اگر ذرا سی توجہ کے ساتھ دیکھا جائے تو اندادہ ہوگا کہ سوائے توفیق الہی کے اور سوائے تعیید سائب العمر کے ایسا علمی کام کسی اور کے بس میں نہیں ہے میری زمانے تا里 من اللہ وے مرس شکریہ سوائے